موسیقی تو ان کو پتہ استخارے کا لیکن آپ سے پوچھ کر کرنا چاہ رہے ہیں جی جی میری طرح سے بھائی کوئی اجازت ہے اگر نہیں تو حضرت عرشہ احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ رحمہ ان کی کتاب شمہ شبستان رضا اس کے اوپر بھی استخارے کیا طریقہ لکھا ہوا ہے تو وہ طریقہ کر لیں اس میں آسانی بھی راجے گی اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ استخارہ خود کریں زیادہ فائدہ ہے جہاں تک ہم ہیں ہم بھی حاضر ہیں ٹھیک ہے ہم بھی پورے طریقے سے جو ہو سکے گا کسی کو دینی لحاظ سے جتنی ہمیں سمجھ ہے اس کے مطابق ضرور بتائیں گے لیکن ناظرین سے گزارش ہے کہ ذاتی طور پر استخارہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو بندے کی وبستگی اپنے رب پر پوری یقین ہو جائے گا جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی سوال کرے گا اللہ پاک سے ہی دعا کرے گا تو میرا یقین ہے کہ جو بندہ اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں مجھے سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کی مراد کو ضرور پورا کرتا ہے تو ناظرین سے میری گزارش ہے اس بحی سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ضرور کریں اور میری طرح سے بھی اجازت ہے لیکن کتب کے اندر استخارہ کا طریقہ کر بتایا گیا ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی رحمت کر دے گا دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم والیکم سلام جو کون اور کہاں سے بول رہے ہیں ہاں سلام میرا نام پروے زماند ہے تو ناظرین سے بات کر دوں تو والدہ کا نام بتائیے گا امت الرشید اب اپنا مسئلہ بتائیے گا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں دو سال سے بیروزگار بیشا ہوں کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے یا وظیفہ سو لیجئے گا بھائی بھائی آپ اگر پروگرام دیکھتے ہیں رزانہ تو میں رزانہ بیروزگاری کے بارے میں وظائف بتاتا ہوں بھائی سے بھی میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر تو قرآن پر پڑھے میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پڑھے تو قرآن پر پڑھنے کی کوشش کریں تو سورة مضمل کی تلاوت کریں سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح شام ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھیں فجر کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے اگر فجر کی ازان سے پہلے سوری ازان کے بعد اور جماعت سے پہلے سورہ مضمل پڑھیں سورہ رحمان پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی عرصے میں ان کو جواب کا بہتر سیصلہ ہو جائے گا اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو اللہ کی رحمہ سے ان کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی باجمات کا ہم لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز جو ہے باجمات آپ اس کو ساتھ پڑھیں بعض اگر لیٹ ہو جائے انسان نہیں اٹھ سکا اگر لیٹ بھی ہو گیا تو اٹھ کے نماز پڑھیں اپنا پڑھ کے وہ باجمات بھی میں کیوں کہتا ہوں کہ میرے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے نماز پڑھو اور بابا فرید الدین شکر کنج رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیہ تیری ڈاڑ دینار پڑھ ہائے ہائے اٹھ فریدہ ستیہ تیری ڈاڑ دینار تو چاڑو دے مسید تو ستا ترالہ پہ جادہ تیری ڈاڑ دینار پڑھ کہ جماعت سے نماز پڑھے گا تو وہاں کوئی بھی اللہ کا مقرب بندہ ملے گا تو اسے آدھ ملائے گا تیری باقی کام ساری سیدھے ہو جائیں گے تو مردوں سے میری گزارش ہے کہ خصوصی طور پر والدین سے کہ اپنے بچوں کو اٹھائیں بہت سارے گھرانوں میں یہ عادت بن چکی ہے صبح اٹھتے ہی بڑی دیر سے ہیں بابا پہ نہیں اٹھتے ہیں کمی بیشے کرو جائے وظیفہ تو کر سکتے ہیں نماز اپنی پڑھنے سے جی بلکل نماز پڑھ کے پھر وظیفہ کریں اپنی نماز پڑھ کر اس کو جی بلکل وظیفہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ جو موضوع چلتا ہے سلطان بخور فقیر جب اجازت دے دے کسی چیز کی حاصل میں جو فقیر کا معاملہ ہوتا ہے نا جو فقراء ہیں جو صالحین ہیں اللہ کے مقربین بندے جو ہیں وہ جب کسی کو بتاتے ہیں تو آیا کہ ان کے بتانے میں قرآن تو وہی ہے تو پھر ان کے بتانے میں یہ کیا معاملہ ہو گیا وہ کیسے طاقت زیادہ قرآن کی طاقت تو اپنی جواقائم ہیں کیونکہ میں آپ کے تھوڑی سی محاضرس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اسلامبہ سے میں پیچھے کال آئی تھی تو ایک سید بات چاہتا ہے تو انہوں نے اللہ حسومد اس کا ورد کیا وہ کہتے ہیں میں جس دن ورد کرلوں پندرہ دن میں بیمار رہتا ہوں مجھے جو ہے نا وہ پریشانی بخار یہ چونکہ کس دن وہ بھائی کال کریں کہ تو ان سے ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ جب پڑھتے ہیں کسی چیز کو بھی پڑھیں گے ناظرین سے چونکہ یہ اسی سسٹم میں کریں کہ جب پڑھیں گے ہم اجازت دے رہے ہیں پڑھنے کی وہ آیا بزرگ کے اجازت دینے سے اس کی طاقت کیا سے بڑھی طاقت تو اپنی جگہ پڑھا ہے قرآن کی طاقت ہے برکت سے اس کی طاقت بنی اصل میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ قرآن کی برکت سے اس کی طاقت بنی جب وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اور وہ بندہ بھی اپنا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو یہ طاقت دبل ہو جائے گی قرآن کی طاقت دونوں کو قرآن سے ہی طاقت ملی اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنی طاقت قرآن اس کی بتاگنا قرآن کی یعنی برکت سے اس کو طاقت ملی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو پھر یقیناً چونکہ طاقت تو پھر طاقت ہے اللہ پاک کی جو بارگاہ میں دعا کرے گا دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے میں رمیت بات کروں کراسی سے پھر بھی والدہ کا نام بتائیے گا شاہین لیاقت مسئلہ بتائیے گا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو سوچتا ہوں میرے اور امی کے بیچ میں ایک تلافات ہوتے ہیں مطلب میں جس چیز کو ہاں کر رہا ہوں وہ چیز کو نہ کرتی ہیں وہ جس چیز کو نہ کرتی ہیں وہ چیز میں اس کو ہاں کرتا ہوں تو یہ ایک پرولم ہے دوسرا پرولم یہ ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں بہار تو مجھے گائی صاحب سے پوچھنے کہ میرا بہار جانا اچھا رہے گا میری فیملی کے لئے اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا سب کے لئے کچھ جگہ پڑھنا ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں بیٹر جی پہلے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو عزیفہ پہلے بات جو والدہ کا ان کا جو ہے جی میں دونوں کرتا ہوں واضح پہلی بات تو یہ بھائی سے گزارش ہے کہ قل ہو اللہ وحد اللہ و سمد کی تسبیح پڑھیں صحیح ہر نماز میں ایک ایک تسبیح باہر جانے کے لئے باہر جانے کے لئے اس سے پہلے میری گزارش ان کی کہ یہ کہتے ہیں جو اس بات میں میں نہ کرتا ہوں والدہ ہاں کرتی جہاں میں ہاں کرتا ہوں وہاں والدہ نہ کرتی پہلی بات تو میری بھائی سے گزارش ہے کہ والدہ کی ناں میں آپ کی ناں ہو اور والدہ کی ہاں میں آپ کی ہاں ہو اصل بات یہ ہے تو پھر ہے کامیابی اور اگر والدہ کی ناں میں آپ کی ناں ہے پھر تو ٹھیک ہے والدہ کی ہاں میں آپ کی ہاں ہے پھر تو ٹھیک ہے لازمی بات ہے والدہ آپ کا برا نہیں چاہتی کھلی سی بات ہے کوئی ماں بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی ایک ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اسی کے پسے پوچھتے ایک اور بات ہے بعض کو ایسا ہوتا ہے ماں پر یا اولاد پر دونوں میں سے کسی پر کوئی اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے جنات وغیرہ کا یا جادو کا اس کا ذہن اپنے اختیار میں نہیں ہوتا سمجھانے والا صحیح سمجھا رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کو ایسا معاملہ نہیں ہے بلکل بھی بلکل ایسا معاملہ نہیں ان کے ذہنی اختلاف ہے بھائی سے گزارش ہے کہ والدہ جو کہے اس پر آمین کہہ کر تو دیکھیں اسی پر آمین کہیں میرا یقین ہے اس بات پر اللہ کے فضل و کرم سے کہ ماں کی دعا سے ان کا کام ویسے ہی ہو جائے گا ان کے باہر جانے کے معاملے میں رکاوٹ ہے مجھے جوابی لفافہ بھیج دیں اور میں نے کلو اللہ حد کی تسبیح بتائی ہے ہر نماز میں پڑھیں اللہ پاکہ آسانی پیدا کر دے گا والدہ قدب کریں ماں قدب کرنے سے بڑی برکتیں ہو جائیں لیکن میں تو یوں کہوں گا کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں ان کو فائدہ ہے تو ماں کوئی سنداز سے سمجھیں تاکہ ماں راضی ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک کر لو عبیت بی میرا تو اس بات پر یقین ہے میرا اس بات پر یقین ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے بالکل صحیح ہے اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں وہ جو نوجوان طبقہ ہمارا اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے کام آسان ہو جائے میرا نصیب اچھا ہو جائے جو بیٹیاں یہ چاہتی ہیں ہمارا نصیب اچھا ہو وہ ماں کی خدمت کریں جو بچے چاہتے ہیں ہمارا نصیب اچھا ہو والدین کی خدمت کریں والدین کی خدمت کرنے سے نصیب اچھا ہوتا ہے جو رسک ہے رسک جو ہے یہ عمل سے نہیں ملتا یہ اس کے کرم سے ملتا ہے اور نصیب سے ملتا ہے اگر عمل سے رسک ملتا ہوتا تو گناہ کرنے والوں کو رسک ملتا ہی نا سیدھی سی بات ہے نا پھر تو اور جو نیک لوگاں سارا ملتے ہیں یہ ملتا ہے اللہ کے کرم سے اور نصیب سے تو نصیب بنتا ہے ماں باپ کی دعا سے تو بھائی سے بھی گزارش آئے کہ اپنے ماں باپ کا عدب کریں ماں کی ہاں میں ہاں کہیں تصویر میں نے بتا دیا ان کے معاملات میں رکاوٹ ہے جوابی لفا بھیج دیں انشاءاللہ کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم میرا نام نایل ہے میں لاہور خاتھا ہوں اس سے بات کر رہی ہوں والدہ کا نام شاہد ہے میں اپنی بچے بیٹے کے لئے آرمی میں اپلائی کی ہے تو میں پیر حاجی شاکر صاحب کو اسلام علیکم کرتی ہوں تو ان سے میں چاہتی ہوں مجھے کوئی وظیفہ ایسا بتائیں میرا بچہ سلیکٹ ہو جائے انشاءاللہ میری ناظرین سے دعا ہے دعا کریں کہ پاکستان کے اندر ماں ایسے لال پیدا کرتی رہیں جن کو ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا شوق میری بڑی دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہماری بہن کے بیٹے کو سلیکٹ کرے اور جن کی ماں اپنے بچوں کے لئے ایسی دعائیں کرتی ہیں تو یقیناً پھر وہ کل کو ملک اور قوم کا نام بھی بلند کرتے ہیں تو بہن سے میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو کامیابی دے بہن سے گزارش ہے کہ سورة مریم اور سورة رحمان پڑھیں اپنے گھر میں اور بچے سے کہیں کہ روزانہ بلا ناغہ ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس کی تسبیح پڑھے بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے ضرور کامیابی ہوگی ناظرین سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں جیسی ابھی بہنہ نے فون کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں وہ ہمارے ملک اور قوم کی خدمت کریں ملک کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہوں ہمارا تو ملک ہے اور قوم کی خدمت کریں تو ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ضرور یہ چیز پیدا کریں کہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں آرمی میں جائیں دیفینس میں جائیں جہاں جہاں ملک ادارے ہمارے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑی امید ہے کہ یہ قیامت تک انشاءاللہ 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 ہمارا ملک چلے گا اور ضرور ایسی اولادیں ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوتی رہیں گی ایسی ماں اللہ تبارک و تعالی ان ماں کے درجات بلاند کرے جو ایسے لال پیدا کرتی ہیں جو اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے گستے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو قائم و دائم رکھیں اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جیسے بہنان شوق ہے ان کا اور ایسے لوگ بڑا نام روشن کرتے ہیں ملک کا انشاءاللہ ضرور ان کا بچہ سیلیکٹ ہوگا ناظرین یہاں پر ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں